ونی ٹریل جو ہے وہ ہم نے چھپا رکھی ہے جو آج تک عدالتوں کو نہیں دی جا سکی اور نہ ہی چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں میں پیسے اربور پہ ہم نے ڈالے ہیں اور نہ ہی ہم نے ڈرائیوروں کے اکاؤنٹوں میں پیسے ڈالے ہیں نہ ہی ہم نے پینڈز کے اکاؤنٹوں میں پیسے ڈالے ہیں عدالتوں کی جو سزائیں ہیں وہ ہم نے نہیں لکھ کر دیں لیکن اس کے باوجود میڈیا جو ہے وہ رسپونسیبل ہے جب پاکستان تحریک انصاف سے بات کریں تو ان کو لگتا ہے کہ مہ گائی کوئی نہیں ہے صرف میڈیا دکھا رہا ہے یعنی حکومت کی طرف بات کر رہے تو وہ بولتے ہیں کہ میڈیا ریسپونسیبل ہے آپ پوزیشن بات کر رہے تو میڈیا ریسپونسیبل ہے اور ان دونوں کا کبھی کوئی قصور نہیں ہوا میاں صاحب آپ بات مکمل کرنا ہے پھر ونید اکبال سا کو موقع دیتا ہے میں پہلے تو وضاحت کر دوں عمران خان میں نے میڈیا کا نہیں کہا میں نے چند انکر پرسن آپ جیسے لوگوں کا ذکر کیا ہے میں نے ذکر کیا ہے کہ کیا آپ میاں صاحب میں نے کہا تا کہہیلی تی فانڈ میں لکھو میاں صاحب میں نے کہا تا کہ منی ٹریل نہیں دینی میں نے تو نہیں فیصلہ دیا کہ سادق میاں واشید صاحب نہیں ہے میں نے تو نہیں کہا کہ سادق وضی کر کے پاکستان کے باری coi صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میرا تو قصور نہیں ہے اس میں بھائی بات سنے نا آپ نے میان صاحب آپ ہمارے وپر ڈاریکٹ الزام تو نا آ لگا آپ کے خلاف کوئی خبر دے دیں تو آپ کو بہت سن لے نا سن لے نا سن لے سن لے ایک سیکنڈ آپ نے بات کی میں نے تحمل سے آپ کی بات سنی حوصلہ کریں میرے بات سنے نہیں آپ گاریکٹ الزام نہ نہ لگے میں آپ کی اپنی تو نہیں کہہ رہا کہ آپ نے شہگوبورہ میں کار زکر اپسن کی ہے میں نے کہا آپ کے بارے میں میں آپ کی ذاتیات میں نہیں جا رہا آپ ذاتیات تو ادھر آتے ہیں یہاں آپ کو خبر سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے آپ وہ لوگ ہیں نہیں آرہا نا آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی تباہی بربادی کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا آپ کو آج میاں صاحب دیکھیں نا ہماری آفشور کمپنیز ہیں نا ہمارے اندر میں فلیٹس ہیں نا ہمارے چپڑا سن لے اکانٹوں میں اربو ڈالر ہیں نا میاں صاحب ہمارے دیاروں سے پاہتنے پیسے ہیں نا پڑوالے کے اکانٹ میں پیسے رکھیں نا ہمارے اوپر نیپ کی اندر کیسید ہیں میاں صاحب اگر ہمارے اوپر یہ سارا کچھ نہیں ہے آپ کے اوپر ہے تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے کیسید آپ پہ ادارے بنا رہے ہیں یار ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو ریپورٹ کر رہے ہیں حوصلہ کریں سنیں بات میری یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات سنیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا آپ کے پاس تو پیسے ہوں گے یہاں سے ہچی خاصی تنہا آپ کو مل رہی ہوگی مگر آپ 22 کروڑ لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے اگر آپ کو یہ بھی نظر نہیں آتا اسمبلی میں آکے دیکھیں نا بلگیر یہ رجاشہ فرماتے ہیں 22 کروڑ لوگوں کو مقدمہ لڑیں آپ نے بات کر لی ہے آپ نے بات کر لی ہے دوسروں کو بھی سنیں میاں صاحب وہ ختم ہو گیا میرے پاس لیکن یہ جاتی ہے کسی بات کا جواب نہیں ہوتا تو آپ لوگ میڈیا پر چڑھائی شروع کر دیتے ہیں میرے خیال میں اس طرح بات نہیں بنے گی آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ میاں صاحب آئیں گے دوائی لینے گئے ابھی تک واپس نہیں آرہے حد ہو گئی ہے ویسے